ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں ایک پینی سٹاک کی جس میں کہ آج کل بہت بڑی گرابٹ چل رہی ہے آج بھی اس سٹاک میں 3.70% کی گرابٹ ہوئی ہے یہ سٹاک 3.70% کی گرابٹ کے ساتھ 50 روپیز کے لیول پر کلوز ہو گیا ہے کیونکہ دوستو اس سٹاک میں آج کل گرابٹ ہو رہی ہے تو جو پینی سٹاکس ہوتے ہیں بہت ہی رسکی ہوتے ہیں ان سٹاکس میں کبھی بھی کسی بھی بقت انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے آپ کو پہلے ان کا انیلسز کرنا چاہیے تو آئیے بات کر لیتے ہیں ہیماگر سورسز لیمٹڈ کے سٹاک کی اس کا انیلسز کر لیتے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل لائکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا دوستو آئیے پہلے اس کے سٹاک کی پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ ون منت کا ڈاٹا دیکھیں یہاں پہ 35% کی گرابٹ اس سٹاک میں ہو چکی ہے اس کا جو پہلے سپورٹ لیول تھا 51.55 کے راؤنڈ تھا لیکن آج اس کا جو سپورٹ لیول ہے وہ ٹوٹتا دیکھ رہا ہے تو جدی اس کا سکس منت کا ڈاٹا دیکھیں یہاں پہ آپ کو 20% کی ریلی ہی دیکھنے کو مل جائے گی کیونکہ اس کا پہلا جو سپورٹ تھا 50 کے راؤنڈ تھا تو آج یہ جو سٹاک ہے اسی لیول کو توڑتا دکھائی دے رہا ہے تو کل جدی اس سٹاک میں بڑی گرابٹ ہوئی تو یہ جو سٹاک ہے پھر نیکس سپورٹ لیول 43 تک بھی جاتا دکھائی دے سکتا ہے تو اس لیے پہلا اس کا جو سپورٹ ہے وہ 50 کا ہے دوسرا اب اس کا جو سپورٹ ہے وہ 40 سے لے کے 42 کی بیچ میں دیکھ رہا ہے تو نیکس اس کا جو کنسولیڈیشن رینج ہے وہ 40 سے 42 تک دیکھ رہا ہے تو کل کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کے لیول پہ فوکس رکھیں پہلا 50 کا لیول ہے آج اس سٹاک نے اسی لیول کے راؤنڈ کلوزنگ دی ہے نیکس اس کا جو لیول ہے وہ 40 سے 42 کے بیچ میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس کا مارکٹ کیپ دیکھ لو 65.99 کروڑ کا ہے جبکہ پی ای ملٹیپلز بھی صحیح ہیں 3.02 کے ہو چکے ہیں تو ویلویشن بائز اس سٹاک میں ڈانڈا پوزٹیو آ رہا ہے تو ویلویشن بائز کوئی دکت اس سٹاک میں نہیں لگ رہی ہے پی ای ملٹیپلز 3 کے راؤنڈ چل رہی ہے جبکہ سیکٹر کے پی ای دیکھو تو 24 کے راؤنڈ ہے تو یہ سٹاک آپ کو پہلا تو بہت ہی بڑے ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے دوسرا اس کی آروی پرسنٹیج دیکھو بہت ہی سٹاک ہے تو اس لیے دوستو دونوں انڈکیشن پوزٹیو ہیں اب فریش انٹری کے لیے ایک صحیح موقع جرور بنتا دکھائی دے رہا ہے لیکن جو پہلے سے نویش کر کے بیٹھے ہیں ان کو کوارٹر فور کے نمبر جرور چیک کر لینے چاہیے کیونکہ یہ کامپنی ایک سمال کیپ کامپنی ہے اس کے کوارٹر فور کے نمبرز بھی آئیں گے فنینشل جیر 23 کے ریزلٹس بھی ڈکلیئر کر دیے جائیں گے تو جدی نمبر پوسیب رہتے ہیں تو ویلویشنز بھی اب صحیح ہو چکی ہیں تو پھر یہ سٹاک دوبارہ ریلی شروع کر سکتا ہے کیونکہ لانگ ٹرم میں پہلے ہی یہ سٹاک ایک ملٹی بیگر سٹاک ہے لیکن دوستو یہ جو پہنی سٹاکس ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ رسکی ہوتے ہیں کبھی بھی ایک ڈریکشن میں نہیں چلتے ہیں لانگ ٹرم میں لور ویلویشنز پہ انٹر کروگے تو آپ کا رسک بہت ہی کم ہو سکتا ہے تو یہ پوائنٹ نوٹ کر کے رکھیں